اس ہیٹ کوچ اس اہوانستان کے گینز جو سیریز ہے اس میں اہوانستان کے طلاب جو سیریز ہے اس اہوانستان کے ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی ٹیم ہے اور ہم انشاءاللہ جو ہمارے پاس لڑکے ہیں وہ بہت ہی ہائیلی ٹیلیٹڈ بچے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے ابھی پی ایس ایل کے اندر بھی اور باقی ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہے تو ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے تو ایک تو ان کے لیے بہت بڑی امورجنیٹی ہے اور بہت ہی آنر کی بات ہے اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پی سی بی کی مینجمنٹ ہے چمین صاحب ہیں ان کا بہت بڑا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھ پہ ڈرس کیا کہ ایک اتنی جو اچھی سیریز ہے اور اس کے لیے جو ہے مجھے متخب کیا ہے یہ اس رول میں جو ہے ڈومیسٹک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کوچنگ کرتے ہوئے کافی عرصے سے دس تقریباً بارہ تیرہ سال سے میں کوچنگ کر رہا ہوں پی ایس ایل میں بھی اور ڈومیسٹک ٹیموں کے ساتھ بھی اور انڈر نائنٹین پاکستان ہے انڈر سکسٹین سب میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کوچ کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ واکستان ٹیم کے لیے کوچنگ کریں تو یہ میرے لیے ایک بہت زیادہ سپرچنوٹی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ساری صلاحیتیں اور کوشش کروں گے کہ یہ سیریز ہے اس میں کوئی تھوڑا سا فرق جو ہے ڈال سکتے ہیں اور پاکستان کی جو ٹرکٹ ہے اس کو اچھا کرنے کیلئے اس میں کو اپنا جائنہ رول ادا کر سکتے ہیں جو وہ ہمارے پلیئرز ہیں وہ تو بہت بڑے نام ہیں ان کو ہم یقیناً مس کریں گے لیکن جو ینگسٹرز سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہیں اور کانپیڈنس ان کے اندر بہت زیادہ ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور یہ ہمانی ہمانستان کے جتنے بھی بولرز ہیں اور جتنے بھی یعنی جو ان کے ٹاپ کے پلیئرز ہیں وہ یہاں پیرسل میں کھیل رہے تھے اور وہ ان کے اگینسٹ ہماری ینگسٹرز نے اچھا پر فارم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو لڑکے ہیں وہ ایک کوئی بھی ہمارا ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جو اس میں کسی مقدمی ہے ہمارے پاس اچھے بیٹسمن ہیں اوپنر ہمارے پاس بہت اچھے ہیں میڈل آرٹر میں ہمارے پاس بہت اچھے بیرز ہیں اور سارے کے سارے جو ہے وہ فارم میں ہیں جنہوں نے ابھی ڈومیسٹک میں پر فارم کیا ہے تو بالنگ میں ہمارے پاس بڑے ایکسائٹنگ نئے بالرز آئے ہیں جو ون فورٹی پلس بالنگ کرتے ہیں اور نسیم شاہ ہمارے پاس ایکسپیشن تو یہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے اور جو سارے جو شعبے ہیں ان پہ وہ ہے یعنی کورڈ ہیں سارے شعبے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مل کے ہی ہم انشاءاللہ ہی سیریز کو اچھا بڑا ہی ہیں سپیشلی ٹرم کارڈ ٹرم کارڈ دیکھیں جی شادہ آپ کے سامنے ہیں کہ بہت اچھے پلیئر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس نسیم شاہ ہیں اور ہمارے جو جتنے بھی بچے یہ جو ینگسٹرز ابھی پرفارم کر کے آ رہے ہیں یہ سارے ہی ہمارے ٹرم کارڈ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ایک کچھ ان میں ہیں جو پہلے کھیل چکے ہیں کچھ اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں تو یہ اٹس اٹیم گیم تو ٹیم ہے تو ساروں کو ہم میں سمجھتا ہوں کہ سارے مل کے پرفارم کریں گے تو ہم اس ٹیم کو اس سے ہم جی سکتے ہیں ایسا ہے کہ آہ ہمارستان کے ساتھ ہمیشہ ہمارا کلوز مچ ہوا ہے بلکل نو ڈاوٹ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ آہ ان کا اور ہمارستان کا بہت بڑا فرق ہے پاکستان کی ٹیم بہت ہی اچھی ٹیم ہے بہت اچھی یہاں بھی یہاں جو یہ جو پوری دنیا کے اندر جی ہے ٹاپ کی جو ٹیمز ہیں ان کے اندر پاکستان کا نام آتا ہے اور پاکستان ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم ہے ٹی ٹوینڈی کا ورلڈ کپ ونڈے کا ورلڈ کپ پاکستان ٹیسٹ میں نمبر اون رہے چکا ہے اور ابھی بھی آپ کو بتا ہے ورلڈ کپ کا ہم نے فائنل کھیل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی اُبھرتی ہوئی ایک ٹیم ہے آہ ان کے پاس اچھے کھلاڑی ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم آپ جو اگرچہ ہمارے پاس وہ سارے نام نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ بہت ہائیلی ٹیلنٹڈ ہیں اور وہ رول شاید نہیں ادا کر سکیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمی کو پورا کرنی کی پوری کوشش کریں گے اور دوسری بات آپ کی کہ کون ڈکٹیٹ کرے گا دیکھیں جی میں پندرہ سال سے کوچنگ کر رہا ہوں اور مجھے جس جاب کے لیے لیا گیا ہے وہ جس جاب کے لیے لیا گیا ہے وہ میں نے پندرہ سال کیا تو کوچنگ میرا جاب ہے کوچنگ کے لیے میں ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈکٹیٹ نہیں ہے ان کا ہونا میرے لیے بڑے کانفیڈنس کی بات ہے ہم نے مل کے یہ کام کرنا ہے اور ان سے ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے عمر گل بہت بڑا نام ہے ٹیلنٹی کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں محمد یوسف بہت بڑا نام ہے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ڈرسنگ روم میں آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں سیریز کے لیے کوچ بنایا گیا ہے انٹرم جو بھائی اور ٹیم سیلیکٹ ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ کوچ اس کے پرمنٹ ہوئی ہے تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں شاید اگر جو پرمنٹ کوچ ہو پاکستان ٹیم کا اور ایک مستقل وہ اس کا رول یہ ہو تو شاید اس سے تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ میری جاب انٹرم جاب کی ہے اور مجھے ایک کی اپرچونٹی ملی ہے اس میں تو میرا صرف رول یہ ہے کہ اس سیریز کے اندر اس پاکستان کی جو ہی ہم کھیلے جا رہے ہیں اس کو ہم جیتنے کی کوشش کریں اور اس میں ہم اچھا کریں تو یہ تو جو مینجمنٹ کا فیصلہ ہے وہ جس طرح سے بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے کیا ہے کوچنگ سیم ہے لازمی بات ہے کہ جی وہ انٹرنیشنل لیول ہے اور انٹرنیشنل کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جن پلیئر ہم جب کسی پلیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ڈمیسٹک میں پرفارم کرتا ہے اور اسی طرح سے وہ انٹرنیشنل میں جا کے پھر جو ہے اس کو وہاں پر کھیلنا ہوتا ہے سیم ایسے یہ کوچ ہے کہ وہ ڈمیسٹک میں میرے لیے تو کچھ نصیبی ہے کہ جو بالکل گراس فوٹ سے کوچنگ میں نے سٹارٹ کی ہے اور آج میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو ایکسائٹمنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ جس چیز سے آپ لف کرتے ہیں اس میں پریشر نہیں ہوتا جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کوچنگ ہے وہ ایک میرا پیشن ہے لاو ہے تو اس کو تو آپ بار بار فیل کرنا چاہتے ہیں بار بار دیکھنا چاہتے ہیں بار بار اس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو یہ تو میرے لیے ایک میرا خیال ایک نیا ایک وہ ہے خوشی کا مقام ہے کہ میں جاؤں گا میں ایسا ایسا جو ایسا کوئی پریشر فیل نہیں کر رہا تھا یہ جواب ایسا نجم شیفی صاحب سے لے لیں تو بہتر ہے میں تو مجھے میں تو ان کا یعنی اپنی منجمنٹ کا جو ہے وہ شکر گزاروں کے انہوں نے مجھے اپرچنیٹی دی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو پوری طرح سے پورا کرنے کی اور مشاورت کی جہاں تک بات ہے جیسے میں نے ان کو بھی پہلے پہلا بھی سوال انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ یہ سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے اور یہ انٹرم جاؤ ہے اس میں تو ابھی میرا فوکس یہ ہی ہے کہ اس ٹیم کو کس طرح سے جو ہے ہم یہ سیریز جیتے ہیں اور اس میں کچھ بہتر ہی لاسکیں تو اس وقت فوکس میرا یہ ہی ہے تو سیلیکٹرز نے ٹیم سیلیکٹ کی اور بعد میں اس کا جواب میرے بعد نہیں ہے کہ پوچھا یا نہیں پوچھا لیکن یہ جو ہے یعنی اس وقت جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس سیریز کو جیتے ہیں دیکھیں اصل میں جو شارجہ کی وکٹ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بال تھوڑی سی لو بھی رہتی ہے اسکٹ بھی کرتی ہے تو اچھی کرکٹ اچھے کرکٹر کی اور اچھی ٹیم کی یہی قوالیٹی ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ پر جائے وہاں رجا پر ایڈجسٹ کریں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی اپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایسا پلان بنائیں کہ جتنا بھی ہم اس سے ایکسنل فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں تو ہمارے پاس اگر آپ ٹیم کا موازنہ کریں گے تو وارستان کے پاس بھی اچھے پلیئر ہیں لیکن ہماری ٹیم بہت اچھی ہمارے تمام ڈپارمنٹس کا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو شارجہ میں پہلے کھیل بھی چکے ہیں تو اتنا شاید پرابلم نہیں ہوگا کمبینیشن ہے ینگسٹرز اور سینئرز کا جو ہمارے اگر آپ اوپر سے اوپنرز دیکھیں تو ہمارے کچھ اوپنرز ایسے ہیں جو پاکستان سے پہلے بھی کھیل چکے ہیں اور میڈل آرڈر میں بھی ہمارے کچھ ایسے سینئر پلیئرز ہیں اور جو ینگسٹرز ہیں وہ ابھی پی ایس ایل کی پرفارمنٹس کر کے آرہے ہیں تو میں تو اس ٹیم کو دیکھتا ہوں کہ بڑی بیلنس ٹیم ہے جس کے اندر بیٹنگ بھی تقریبا ہماری میڈل آرڈر لور میڈل آرڈر جو اوپر اوپنرز ہیں ہمارے اور آرڈر اوپنرز ہمارے پاس بہت اچھے ہیں اماد عسیم دیکھ لیں آپ فہی مشرف ہے ہمارے پاس محمد نواز ہے اور جو فاسٹ کالنگ سائیڈ ہے ہمارے تینوں جو بولر ہیں بلکہ چار ہمارے ایسے بولر ہیں جو بان فورٹی پلس بول کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو بڑی بیلنس ٹیم ہے اور تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں مزارے کے سارے کورڈ ہیں ٹیم میں بھی ماشاءاللہ بٹھان بہت ہے اور کوچ بھی بٹھانی ہے تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے کراوڈ سے ٹیم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ بہار ہوتے ہیں اور ہمیں تو ان چیزوں کو دیکھے بغیر جو ہے گراؤنڈ کے اندر کھیلنا ہوتا ہے جو دوسری بات آپ نے کی تو میرے خیال میں ان کی بالنگ سائیڈ جو ہے وہ اچھی ہے جو سپن بالنگ جو ہے وہ ابانستان کی بہت اچھی ہے دیکھیں ورلڈ کلاس ان کے پاس راشد خان ہے اور نبی ان کا بڑا ایکسپیرینس پولر ہے شیاب ٱڈ روگان ان کا بہت اچھا بالر ہے تو ان کی سپن بالنگ سائیڈ جو ہے وہ میرے خیال میں لیکن ہاں آآ ہمارے پاس ہماری بیٹنگ جو پوری ہماری بیٹنگ بہت اچھی ہے تو اگر لیکن ان کی بیٹنگ جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے جتنی کی بالنگ تو میں یہ سوڈ خêter ہوں کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں جو ہے چیز Sachen بہت اچھا ہمارا میفیران میں معلومہ زمان گ عہدو هن کے ساتھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیٹنگ اس کا اتنی کیپبل ہے کہ ان کی اس سپنڈ بالنگ کو اس کا مقابلہ کرسکے اور ان کے آگے گنس پرفارم کرسکے اور ہماری جو فاسٹ بالنگ ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ ان کی بیٹنگ کو آؤٹ کرسکے تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرے گی دیکھیں جو پہلا سوال ہے آپ کا تو پاکستان کے لیے تو کسی بھی رول میں کسی بھی پوزیشن میں اگر ہمیں گئی جائے گا ہم اس کے لیے حاضر ہیں ہر وقت پاکستان کی خدمت کے لیے اور آنر کی بات ہے یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کے لیے پاکستان کے لیے اچھا کریں آئندہ بھی اگر ہمیں کوئی موقع ملے گا تو ضرور اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ کریں گے اور دوسری بات آپ نے کہا کہ دوسری کیا سوال تھا جی ریزرٹ دیکھیں ابھی ہم نیگٹیو چیزوں کو کہ ہار جائیں گے تو یہ ہوگا جیت جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیو کی طرف ہے انشاءاللہ جیتیں گے اور اچھا آپ کو ریزرٹ انشاءاللہ ملے گا